اسلام علیکم دوستوں آپ سب جانتے ہیں کہ ورلڈ مہاجر کانسل اور مطروقہ سن تحریک کے فورم سے میں ندیم رزوی ہمیشہ مہاجر قوم کے مفادات کی بات کرتا ہوں کل ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں نے اب تک مہاجر خلقوں میں نہیں سنی جس کا مہاجروں سے تعلق بنتا ہے تو غور سے سنیے ہے میری بات چونکہ مہاجر کا شعور میں کئی بار کہہ چکا ہوں عجیب ہے کل کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ چین نے کسی خفیہ مقام پر ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرا دیئے ایران اور سعودی عرب جس کو امریکہ اور یا مغرب جو بھی کہلیں گزشتہ دہائیوں سے لڑاتے چلے آ رہے تھے اور سات سال میں بہت برا حل ہو گیا یمن کی جنگ شام کی جنگ عراق کی جنگ اس کے پیچھے جو اناثر تھے ان کو چین نے کاٹ کر پھیک دیا اور سعودی عرب اور ایران کو بھائی بھائی بنا دیا ٹھیک ہے اب اس کا مہاجروں سے کیا تعلق ہے آپ کو لیں گے آپ بے اوقوف آدمی ہیں بہت سے لوگ میں سمجھتے میں احمق ہوں پانگل ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تعلق کیا ہے سوشل میڈیا پہ جائیے سوشل میڈیا پہ آپ کو مہاجر قیادت جو نامنہاد اتحاد کے بعد بنی ہے انجینئرڈ چائنہ کی ایمکی ایم جو بنی ہے اس کا ایک کام ہے ایک کام عمران خان کو گالی عمران خان کو گالی پی ٹی آئی کو گالی گود میں کس کی بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی اس فوج کے جرنیلوں کی غلامی کر رہے ہیں ان کے لیے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مہاجروں کا بڑا گرک کیا ہے ٹھیک ہے عمران خان کبھی قصوریں مانتا ہوں میں تو بہت تنقید کی اور آئندہ بھی کروں گا اب بھی کر رہا ہوں عمران خان نے ساڑھے تین سال مہاجروں کو کچھ نہیں دیا سوائے گیارہ سو کی جالی لولی پاپ کے مگر اور جو کچھ نہیں دیا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دیا وہیں پچیس ہزار لاشیں ٹھیک ہے جو فوج کی مدد سے ان دونوں پارٹیوں نے مہاجر قوم کے ماتے پہ پھیکی ہیں خون سرنگ دیا اور ایم کیم پاکستان ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور عمران خان کو چھیڑ رہی ہے جبکہ عمران خان نے لولی پاپ دی ہے مگر لہو نہیں بھایا ٹھیک ہے اب یہ میں نے بات کیوں کی گفتگو شروع ہوئی ہے چین سعودی عرب اور ایران اس لیے کہ پاکستان بینل اقوامی سیاست سے جدہ نہیں ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بینل اقوامی سیاست کے تحت ہو رہا ہے یہ جو جرنیل ہیں ان کو واشنگٹن ڈی سی کی سپورٹ حاصل ہے آرہی بات سمجھ میں بائیڈن کی جو جالی حکومت ہے غیر جمہوری حکومت ہے جالی ووٹوں سے آئی بھی جو حکومت ہے اس ڈیمنٹڈ یعنی سٹھیائے وے بڑھے کی جو حکومت ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور اس حکومت کے پیچھے گلوبلسٹ وہ موجود ہیں جو دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں سمجھئے غلط بات کو اور سے جبکہ چین جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران پاکستان انڈیا روس ان کے ساتھ ایک ایسا مفادات کا سمجھوتا کر کے چلنا چاہتا ہے کہ جس میں جنگیں نہ ہو مجھے بتائیے پاکستان کا مفاد کس میں غلامی میں غلامی کرنے میں امریکہ کی غلامی میں یا پھر اپنے مفادات دیگر پڑوسیوں کے مفادات کے ساتھ ان کا تحفظ کرنے میں بس یہاں امران خان کی بات آتی ہے امران خان نے بائیڈن کو اور باجوہ کو دونوں جو بے سے آتے نا پاکستان میں چیک آورٹ بھی ہوتا ہے ان بائیڈن باجوہ اور چیک کو ملا لیجئے ان کو کہا تھا ایبسلیوٹلی نہٹ اور یہ ہے فرق کیونکہ وہ جو ہے امران خان کہتا ہے کہ ہمیں استعمال مت کرو طالبان کے خلاف ایران کے خلاف فلا کے خلاف اگلی جو جیت ہونے جا رہی ہے آپ مجھے بتائیے پاکستان کیا سروائف کرے گا ان حالات میں امریکہ کے اندر جو بینک ہے ریزر بینک جو کہتے ہیں فیڈل ریزر بینک جیسے آپ کا بھی جو ہے ریزر بینک ہے پاکستان کا شرع سود جو ہے وہ اس وقت ٹچ کر رہی ہے پانچ فیصد سے زیادہ جبکہ پاکستان میں بیس فیصد پہنچا دی گئی ہے مہنگائی کے پہاڑ نہیں مہنگائی کے سمجھ لیں آپ کے ماؤنٹ ایوریس گرنے والی ہے پاکستانیوں پہ اگر قبلہ درست نہیں ہوا نور لیگ پیپلز پارٹی یہ بے غیرت لوگ چور لوگیں ان سے آپ امید نہیں کر سکتے مگر چین سعودی عرب ایران انڈیا ان سب کے ساتھ جو تعلقات آپ کے ہوں گے تو معاملات بہتر ہوں گے ملک ترقی کرے گا عمران خان ہی حل احسوہ ان تمام چوروں کے درمیان میں اس کو پارسا نہیں کہہ رہا اس کے ساری خامیوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ بہتر ہے مہاجر قیادت کٹ پتلی بنی بھی ہے اور مہاجر بے وقوب بن رہا ہے جس طریقے سے اٹھاسی میں جماعت اسلامی کو گالیاں دے دے کے دے دے کے مہاجر مہاجر کو لڑوایا گیا اسی طریقے سے اس کے بعد پیپلز پارٹی سے جب لڑائی ہوئی تو مہاجر مہاجر لڑا سندھ کا نسل پرست نہیں لڑا آج بھی پی ٹی آئی کے جو مہاجر لیڈرشپ ہے اس سے گالم گلوچ کروائی جا رہی ہے اس سے لڑایا جا رہا ہے مگر جو پی ٹی آئی میں سندھ کا نسل پرست ہے اس تو کچھ نہیں کہا جا رہا یہ مہاجروں کو استعمال کرنے کی سازش ہے اب یہ مہاجر سمجھے اس گلوبل سینیریو کے اندر گلوبل جو مہنگائی ہونے جا رہی ہے قید سالی ہونے جا رہی ہے کراچی پہ قبضے کی سازش ہو رہی ہے کراچی کو برباد کیا جا رہا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کے جرنیل خاموش ہے اس پہ ایمکیم کٹپتلی بنی ہوئی ہے مہاجروں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور لولی پاپ دینے والے عمران خان کو دباندک گالیاں دی جا رہی ہیں جبکہ مستقبل عمران خان ہے یہ مہاجروں کو سوچنا ہوگا ہمیں اکھٹا ہونا ہے اپنے مفادات کا تحافظ کرنا ہے اپنے اصل دشمن سندھ کا جو شیطان ہے جو مترو کا سندھ پہ قابض ہے کراچی پہ قبضہ کر رہا ہے سرکاری اداروں پہ قبضہ کر چکا اب پرائیوٹ اداروں پہ اس کا قبضہ جاری ہے مہاجر کو غلام بنانا چاہتا ہے مہاجر کو کیمپوں میں پہنچانا چاہتا ہے سمندر میں پھیکنا چاہتا ہے اس ظالم درندہ صفت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا سے ہم دشمنی کیوں لیں ہم اس دشمن پہ کیوں نہیں آکے رکھیں اس سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچائیں ہمارے حال ایسا ہے جیسے ہیرن جو ہے اس وہ اس وقت ایک ایسے مگرمچ کے جبڑے میں ہے کہ جو پورا نکل لینا چاہتا ہے اور ہم جو ہے آپس میں سینگ لڑا رہے ہیں آپس میں لڑا رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا خیال رکھئے گا خدا حافظ